جی میرا نام وقاس ریاض ہے میں میر پر ازاد کشمیر سے تشریف لائے ہوں جی بھئی آپ کی سلسلے میں دربارے علیہ بلاوڑا شریف تشریف لائے تھے میں نے یہ میرے والد صاحب ہیں ان کا نام راجہ ریاض ہے تو یہ ان کو بلینڈر میں ٹیومر تھا تو میر پر سے چیک کروایا اور اسلام آباد سے بھی چیک کروایا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو بلینڈر میں ٹیومر ہے پھر ہم نے انہیں انگلینڈ بلا لیا تو انگلینڈ میں جب یہ گئے تو ادھر ڈاکٹروں نے چیک کیا تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا خطرے کی بات ہے ان کو جونس ہے نا اگر ان کا ٹیومر یہ باہر نکالا تو بڑی پرشانی ہوگی تو ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس سلسلے میں تو ہم ادھر بھی رپورٹیں ساری کروای ان کو وہی رپورٹیں جو ہم میر پر سے لے کے گئے اسلام آباد سے لے کے گئے وہی رپورٹیں انگلینڈ میں آئی تقریبا ہم سے انہوں نے تقریبا تیس آزار پونٹ مانگا تھا ساری جتنی بھی ان کی ٹریٹمنٹ ہونی تھی تقریبا ادھر پچاس پچونچاس لاکھ رپیہ بن جاتا ہے پاکستان کا تو پھر ہم ادھر واپس آگے تو ہم ادھر کسی نے بولا کہ آپ کلر سیدہ میں دربارہ علیہ میں تشریف لے جائیں ہم نے ادھر سے تین دم ڈلوائے تو تین دم کے بعد ہم نے پیر صاحب سے یہ کہا کہ یہ ہم اب کیا کریں تین دم ہو گئے اور آپ یہ رپورٹیں چیک کروائیں دوبارہ تو ہم نے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ انگلینڈ سے بھی کروانا جاتے ہیں انگلینڈ سے بھی کروانا اگر آپ ادھر پاکستان سے کرواتے تو پاکستان سے بھی کروانے پھر ہم نے وہ ہی رپورٹیں اسی ڈاکٹر سے چیک کروائیں ہیں جس نے پہلے ٹیومر بتایا تھا اسی ڈاکٹر سے ہم نے دو تین دن پہلے چیک کروایا ہے پیر صاحب کی جازت سے تو تین دفعہ اس نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جونسی ٹیومر تھی یہ بلکل ختم ہو گیا ہے بلینڈر بلکل کلیر ہے تو پھر آج ہم نے بلاورا شریف میں حاضری دی ہے اور پیر صاحب سے ملیں تو یہ بہت بڑی ہستی ہے ادھر سے ہمیں شفاہ ملی ہے میں نے سرکار جی کو بہت اچھا پایا اور بہت اچھی اچھی باتیں ان سے سنی اور بہت اچھی اچھی باتیں میں نے اپنے علم میں لائی اور میں آج بلاورا شریف کا مرید بھی ہو چکا ہوں میں آپ کو ایک اور بلکل قریب کی مثال دیتا ہوں جب ہماری مرض بڑھتی ہے جگر کے اندر کیا کینسر ہوتا ہے تو زیادہ تر کوشش لو کرتے ہیں انڈیا میں بہت علاج ہے ہندوستان میں بہت علاج ہے جب ہندوستان کی طرف آپ جاتے ہیں انڈیا سے علاج کرانے کے لئے جاتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں وہ کافر ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں ہمارے مال سے ہی ہمیں مارتے ہیں ہم کروڑوں رپے وہاں جا کر خرچ کرتے ہیں اور کروڑوں رپے خرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ کے سال پورا چھ مہینے پورا زندگی برک کی دوائیں کھاتے ہیں لیکن بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے اکل اور دانشور اور بڑے اپنے آپ کو علمی شخصیت کہنے والے کبھی یہ سوال نہیں کرتے کہ جس نے ہمارے جگر کو کاٹا ہے کیا اس کے ہاتھ بھاگے یا نہ بھاگے کیا وہ مذہب کا کیا ہے کیا وہ ہندو ہے جو ہم سے نفرت کرتا ہے اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے وہاں بلکل خاموشی سے دبے زبان لفظ ودا نہیں کرتے لیکن کاش جب اللہ والو کی بات آ جائے رب والو کی بات آ جائے خدا والو کی بات آ جائے تو لفظیں شروع ہی سے ہوتا ہے کہیں شرک نہ ہو جائے کہیں بدت نہ ہو جائے ارے اڈیا میں جانے میں رام کے پجاری سے علاج کرانے سے اگر بدت نہیں ہوتی تو مصطفیٰ کریم کے کلمہ پڑھنے والوں سے کیا بھی تو ترکیہ شرک رکھی ہوئی ہے اکل کی بات ہے اس کو سمجھ لیں ادھر کسی کا فتوہ نہیں ہوتا میں یہ رپورٹیں یہ میرے ساتھ قریب آئے ہوئے ہیں اب علاج بھی ممکن نہیں تھا اتنی بڑی تعداد میں اتنا سخت قسم کا ٹیومر تھا یہ اگلینڈ سے آئے ہیں ڈاکٹروں نے کہا پورے جسم کو کاٹ جیا جائے لیکن یہ کینسر ختم نہیں ہو سکتا میرے پاس کلر سیدہ آئے بہت کمزور تھے کہاں سے آئے اگلینڈ سے آئے کسی ایسے علاقے سے نہیں آئے جہاں ڈاکٹر موجود نہیں اس جگہ سے آئے جہاں ڈاکٹری ایٹ اجاد ہوئی ہے جہاں لوگ ڈاکٹری ایٹ اجاد کیا کرتے ہیں وہاں سے آئے ڈاکٹروں نے کہا آپ کا علاج نہیں ہے اب انہوں نے امین توڑ دی یقین زندگی کی سانسوں کی دوری کو ختم کرنے کی بات کر دی کہ اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے تو وہاں کسی نے بتایا محبت والے نے اوہ دنیا داروں کی محفل سے تم تھک گئے ہو ہار گئے ہو ان کی طاقت سے یہ بات باہر چلی گئی ہے اوہ رب والوں کے پاس چلتے ہیں مصطفیٰ کریم کے چھانے والوں کے پاس چلتے ہیں بس انہوں نے اپنے دل میں یقین کیا اور کلر سیدہ آستانے پہ آئے میں نے تین دم گئے اور میں نے کہا اپنی ربورٹ جا کے انگلینڈ کے انہیں ڈاکٹروں سے چیک کر رہا ہو جب انہیں ڈاکٹروں نے چیک کی تو انہوں نے کہا ایسا کیا ممکن ہوا ایسا کیسے پسیبل ہو گیا کہ جسم کے اندر نہ کوئی تو ٹیومر ہے اور نہ کوئی مرض ہے اللہ ڈاکٹروں نے چکی میں دور ہوتا پہ بیمارکات کو ڈیویم یا ح rewards جیوے جیوے موسیقی بیمارکات بیمارکات موسیقی